اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممتاز جمالی آپ کو اپنے چینل مکشام دید کہتے ہیں آج دعا زہرہ کیس میں سپریم کورٹ میں کیس جو تھا جو درخواست دائر کی گئی تھی دعا زہرہ کے والد کی جانب سے اس میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور وہ پیشرفت یہ ہے کہ جبران ناصر نے دعویٰ کی ہے کہ وہ اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں جس پر عدالت نے ان کی درخواست نمٹا دی ہے کون سے وہ وجوہات ہیں جس کے بنا پر یہ درخواست واپس لی جاری ہے عدالت کے اندر وہ کون سے جو آپشنز تھے جو کہ دعا زہرہ کے والد کے سامنے رکھے گئے اور دعا زہرہ کے والد نے اپنی بیٹی سے ملنے سے انکار آخر کیوں کیا عدالت نے ان کو وقت بھی دیا کہ تین سے چار گھنٹے آپ جو ہے اس سے زیادہ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں لیکن وہ کون سے وجوہات تھیں جس پر مہدی قادمی نے کہا کہ نہیں وہ قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں پورا دن عدالت میں کیا ہوتا رہا کون سے جج صاحبان تھے جنہوں نے درخواست سنی اور چیمبر میں بعد میں بلائے گیا اس تمام طرح صورتحال کا جائزہ لیں گے تفصیلات کے لیے جو ہم نے ابھی مدعو کیا ہے ہمارے دوست سینئر کورٹ رپورٹر امین انور جو عدالت کے اندر موجود تھے اور انہوں نے پورے کیس کو آج بھرپور انداز میں رپورٹ کیا امین بھائی آپ کا بہت شکریہ امین یہ آج پورے دن میں کیا ہوتا رہا سپریم کورٹ میں جی بالکل متاز آج سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جو جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سماد کر رہا تھا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹ میں اور بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس ہونی بختر اور جسٹس محمد علی مزر شامل تھے اور کیس جو ہے وہ تقریبا آج کوئی دس بجے کے قریب وہاں پر ٹیک اپ ہوا تھا کورٹ روم میں جس پہ جو مہدی کازمی ہے درخواست گزار وہ اپنے وکلا جبران ناصر اور دوسرا ان کا سپریم کورٹ کا وکیل تھا ان کے ہمارا عدالت پر پیش ہوئے ہیں اور عدالت نے جو ہے وہ مہدی کازمی سے سوال کیا کہ کیا دعا زیرہ کی والدین سے ملاقات کرائی گئی تھی تو اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرائی گئی تھی تو عدالت نے پھر پوچھا کہ کیا یہ ملاقات کمرے عدالت میں کرائی گئی تھی یا چیمبر میں کرائی گئی تھی اس پر جسٹس سجاد علمی شاہ نے کہا کہ ملاقات جو ہے وہ چیمبر میں کرائی گئی تھی اور مہدی علی کازمی نے بھی بتایا کہ پانچ سے چھ منٹ پر مشتمل جو ہے ملاقات کی ملاقات تھی دعا زیرہ کی جو اس کے والدین سے کرائی گئی تھی اور مہدی کازمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ملاقات میں پنیرہ سے بیس جو ہے وہ پولیس سیلکار موجود تھے اور عدالت نے ان کے وکیل سے مزید پوچھا کہ کیا دعا زیرہ کا جو میڈیکل کرائی گیا تھا عمر کے تعوجی ان کے حوالے سے اس کا حکم عدالت نے دیا تھا اس پر وکیل نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ دعا زیرہ کا میڈیکل کرائی گیا تھا اور اس میں اس کی عمر بھی بتائی گئی تھی کہ سولہ سے سترہ سال کے درمیان ہے جس کے بعد جسٹس مونیب اختر نے یہ کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو بازیابی کی درخواست تھی وہ جو ہے وہ نمٹا دی گئی ہے تو اس پر عدالت نے ان سے پھر تفسار کیا ان کے وکیل سے کہ کیا ابھی تک آپ کا کوئی کیس ٹرائل کورٹ میں لوگر کورٹ میں جرے سامات ہے تو اس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ دعا زیرہ کے آگواہ کو جو مقدمہ تھا اس میں پولیس نے سی کلاس کی ریپورٹ تو جمع کرا دی ہے لیکن تحالوس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا جس پر ان کے وکیل نے یہ کہا کہ عمر کے تائین کے حوالے سے جو ریپورٹ تھی اس پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا اور اس کے حوالے سے سیکیرٹی صحت کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ اس پر ایک پروپر میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے اور بون اوسیفیکیشن ٹیسٹ ماہرین پر مجتمل ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ عمر کا صحیح طرح سے تائین ہو سکے اس کے علاوہ پھر جسٹس سجاد علی شاہ نے جو ہے وہ مہدی کازمی جو دوازیرہ کے والد ہیں ان سے مخادب ہو کر کہا کہ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کر لیں دو گھنٹے چھ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے یا صبح نو بجے سے عام تک کی ملاقات کا بھی آپشن دیا اور جسٹس محمد علی مظر نے کہا کہ اگر ملاقات کے بعد بھی اگر بچی آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس کے بعد بھی ان کا یہی کنٹینشن تھا اور مہدی کازمی جو ہے وہ پور عظم دکھائی دیئے اس قانونی جنگ کے لیے کہ وہ پھر بھی فائٹ کریں گے اس کیس کو لڑیں گے اور اپنے جو تمام قانونی راستے ہیں وہ اختیار کریں گے اور پھر عدالت نے ان کے وکیل سے یہ دوبارہ استفسار کیا کہ کیا اس کیس میں کوئی گرفتار ہے تو مہدی کازمی کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ دو ملزمان ابھی تک اس میں گرفتار ہیں جس میں ایک نکاح فان اور ایک گواہ جو ہے وہ شامل ہے اس کے بعد مزید سماعت بھی ہوئی اس کیس کی جس میں عدالت نے یہ استفسار کیا ان کے وکلا سے یہ پوچھا کہ پنجاب میں چائل ریسٹرین میرٹ ایک کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر نکاح کو چیلنج کرنا ہو تو وہ کون سی عدالت میں چیلنج کیا گیا تو اس پر عدالت کو یہ بتایا گیا اور عدالت نے کہا کہ ابھی تک آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ موجود ہے اور نکاح کو اگر چیلنج کرنا چاہے تو ٹرائل کوڈ میں جو ہے وہ سیشن گارجین کوڈ میں جو ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید سماعت بھی ہوئی جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ دعا زہرہ جو ہے وہ دو عدالتوں میں اپنا ون سکسی فور کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر آ چکی ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ اس نے کسی نے اغواہ نہیں کیا اور اس نے اپنے مرضے سے شادی کیا ہے تو یہ تمام باتیں عدالت میں ہوئیں اور عدالت میں یہ تمام دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا تاہم جب تینوں ججز اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے تو اس کے بعد وکلا کو ایک پیغام بھیجوائے گیا اور انہیں چیمبر میں دوبارہ طلب کیا گیا اور اس کیس کی تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ دوبارہ سماعت کی گئی تو اس کے بعد وکلا نے آ کر جو ہے وہ باہر جو معلومات دی ہیں جو ان کے وکیل تھے جبرانہ سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے سامنے جو آپشن رکھے گئے تھے اس کے بعد ہم نے درخواست واپس لے لیا جس کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دیا تاہم جو سندھ ہائی پورٹ کا فیصلہ ہے جس میں عمر کے تائیون کے حوالے سے کہا گیا ہے وہ اب مزید اس کے قانونی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اور اس حوالے سے وہ پروپر میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے جائیں گے سیکیٹری صحت کو خط لکھ چکے ہیں اگر وہ اس پر کوئی عمل درامت نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ سیکیٹری صحت کے جواب کے بعد جو ہے وہ اپنا لاحی عمل اختیار کریں گے اور سندھ ہائی پورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے اس کے علاوہ جو نکاح نامے کو چیلنج کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے وہ پروپر فورم متلکہ فورم جو ہے فیملی کورٹ جو ہے وہ اسے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تہریری فیصلہ آنے کے بعد عدالت یہ یہ کن ڈرمز اینڈ کنڈیشن پر درخواہ جو ڈسپوس آف کی ہے بہت شکریہ آمین انور آج پوری عدالت میں کیا ہوتا رہا تمام تفصیلات آپ نے بتائی ہیں اب جو ہے آپشن رکھے گئے تھے انہوں نے درخواہ اپنی واپس لی ہے واپس لینے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ نکاح کو چیلنج کرنے کے لیے وہ سیشن کورٹ سے رجوع کریں گے اور ساتھی ساتھ عمر کے تیون کے لیے ایک بار پھر سیکریٹری سہت کو لکھیں گے اگر سیکریٹری سہت نے ان کے درخواہ منظور نہیں کی تو عدالت سے رجوع کریں گے آج یہ تمام پر صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کی ہے اور اب جو تہریری حکم نام آئے گا کوشش کریں گے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل نہیں ہیں تو ہمارے چینل درست سبسکرائب کریں